موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شامی صاحب سے آج ہم نے جن موضوعات پر گفتگو کرنی ہے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں ان پر مقدمات جاری ملزم بیمار جنرل پرویز مشرف کو آج بھی عدالت حاضری سے بنگلہ دیش کے یک طرفہ انتخابات اپوزیشن کا بائیکوٹ حکمران جماعت بلا مقابلہ ہی کامیاب سن نے صوبے کی مطالبے پر علطاف حسین دو قدم آگے دو قدم پیچھے روک سوبے بنانے کی بات کرتے ہیں ہم عدل و انصاف سے لوگوں کو جوڑیں گے عمران خان کا سندھ میں اعلان قاضی حسین احمد کی پہلی برسی کئی دنوں کی طرح شامی صاحب آج بھی وہی خبر یعنی جنرل پرویز مشرف کہ جنرل پرویز مشرف آج بھی عدالت میں نہیں جا سکے نہیں ابھی تو وہ حسطال میں ہے تو عدالت میں کیسے جا سکتا ہے اور مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پرویز مشرف صاحب کی بیماری جو ہے وہ ہے کیا اور کتنے دن ان کو آرام کرنا پڑے گا حسطال میں خبریں تو یہ ہی آ رہی ہیں کہ آئیسو یو سے وہ کمرے میں شفٹ ہو گئے ہیں جی بلکل اور ابھی تک جو فوجی ان کے معالج ہیں انہوں نے کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا یا ایسا کوئی ہیلت بولٹن جاری نہیں کیا جس سے معلوم ہو سکے کہ ان کی بیماری جو ہے پاکستان میں قابل علاج ہے یا نہیں ہے کیا سرائیاں ہیں جی اور بظاہر کوئی ایسی بیماری نظر نہیں آ رہی جو پاکستان میں قابل علاج نہ ہو تو آپ دیکھی عدالت نے کہا ہے کہ کل آپ پیش کریں تحریری طور پر میڈیکل سلٹیز بیٹ کرے وہ آئے گا تو اس نے پتا چلے گا کہ ڈاکٹر کیا چاہتے ہیں کتنے دن کا آرام ان کو سجیسٹ کیا ہے اور کتنے دن ابھی پروید مشرف صاحب عدالت سے محفوظ رہ سکیں گے محمد کامران آج کی سماعت کی بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی اسلام علیکم محمد کامران جی اسلام علیکم حمیس صاحب حاجی جناب کیا ہوا آج عدالت میں آجی شام صاحب آج پروید مشرف غداری کیس کی چوتھی بقاعدہ سماعت تھی آج بھی جنرل پروید مشرف فیش نہیں ہوئے بیمار ہیں لیکن ان کا کوئی سرٹیفیکیٹ میڈیکل سرٹیفیکیٹ بھی نہیں جمع کرایا گیا اور آج بھی ان کی گرفتاری کے وارن جو جاری کرنے کی استعداد تھی وہ مسترد کر دی گئی اور آج بھی انہیں استثناء مل گیا اور آج بھی مقلہ کی ان کے پروسیکیوٹر جو حکومت کے ہیں ان سے بقاعدہ جھڑپ ہوئی ہے لفظوں کی جھڑپ جھڑپ کس بات پر ہوئی ہے آج بلکل جب یہ آکرم شیخ پروسیکیوٹر دلائل دے رہے تھے ان درخواستوں پر جو کہ پروید مشرف کی جانب سے خصوصی عدالت کی تشکیل اور اس کے دارہ خیار سے متعلق اترازات جو ہے ان پر دائر کی گئی ہیں ان درخواستوں پر ہم شیخ کے دلائل چل رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پروید مشرف مسلسل عدالتی احسامات کی خلاوری کر رہے ہیں سمن کے باوجود وہ آہ حاضر نہیں ہو رہے ان کا یہ کہہ تھا کہ جس انداز میں پروید مشرف کو اے اے پائیسٹی پہنچ جایا گیا آہ عدالت خود سوچے کہ ایک آہ ان کو لے جانے کے لیے رود پر پہلے سے رینجز موجود تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی اچانک پروید خراب ہو گئی آہ اس پر انہوں نے کہا کہ جی پروید مشرف کے لیے اور بھی ہسپتال موجود تھے لیکن انہوں نے ایک پوجی ہسپتال میں ہائیڈ آؤٹ اختیار کیا یعنی مہاں پر پناہ لی ہائیڈ آؤٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور یہ کہا کہ فوجی ہسپتال میں انہوں نے ہائیڈ آؤٹ لی ہے اس پر جو پروید مشرف کے بکلہ تھے انہوں نے سخت رد عمل کا اعزاد کیا سخت جملوں کا تبادلہ ہوا کون کون سے وکیل تھے ان کے باہن جی ان میں احمد رضا قصوری اور انبر منصور اور خالد رانہ اعجاز سب نہیں تھے رانہ اعجاز جی جی وہ بھی تھے وہ بھی شامل تھے لیکن اس میں جو لفظوں کا تبادلہ ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ احمد رضا قصوری اور انبر منصور نے ریاکٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پروید مشرف جو آکرم شیخ ہیں یہ اس معاملے پر آرمی کو بزنام کر رہے ہیں ادارے کو بزنام کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ہائیڈ آؤٹ کا لفظ استعمال جو انہوں نے کیا ہے وہ لفظ واپس لے یہ خصوری احمد رضا قصوری کا یہ کہنا تھا کہ وزیر آزم نواز شریف کا پروید مشرف سے ایک سپیشل گرچ ہے ان کو ان سے گریونس ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اب ان سے بگلہ لینے پر اتر آئے ہیں اور اکرم شیخ جو ہیں یہ نواز شریف کے اس ایجنڈے میں ان کے آلائکار بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو عدالت نے کیا فاہا پھر جی عدالت نے اس موقع پر ایک تو اکرم جو احمد رضا قصوری سے ان کو چھپ کر آیا ہے کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں وہ اکرم شیخ سے مخاطب ہو رہے تھے عدالت عدالت نے یہ کہا جس سے فیصل عرب کا یہ کہنا تھا کہ آپ مقلہ جو ہیں وہ عدالت کے دیکورم کا خیال رکھیں برائے راست مقلہ آپس میں نہ ہو جو بھی بات کرنی ہے وہ عدالت کے ذریعے کی جائے اور خاص طور پر فیصل عرب نے یہ کہا کہ یہ کوئی اسمبلی نہیں ہے یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں پر اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پرداشت کی جائیں گی عدالت کا ڈیکورم ملوزے خاصر رکھا جائے آہ میں اس میں بتا چلوں کہ اس تو موقع پر آہ آہ اکرم شیخ نے استضا کی کہ آہ پرویز مشرف کے نقابلے زمانت بارنج جرفتاری جائے جائے آہ جس پر عدالت نے کہا کہ ہم اس پر مشاورت کے بعد آہ جب آہ سماعت ختم ہوگی تو پندرہ منٹ کے بعد انہوں نے وقت پر دیا کہ پندرہ منٹ کے بعد ہم بنا فیصلہ سنائیں گے لیکن جب پندرہ منٹ بعد عدالت آئی ہے تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جو آہ اکرم شیخ کی درخواست ہے آہ اس پر انہوں نے ڈیکلائن کیا یعنی مصرد کر دیا جی اس کو مصرد کر دی اور اس کے علاوہ انہوں نے آہ پرویز مشرف کو ایک اور دن کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا اور یہ کہا ہے تیسری بات کے جو اے ایف آئی سی کے حکام ہیں ہسپتال کے حکام ان کو یہ نوٹس دے جا گیا ہے کہ وہ آہ ایک بقائدہ طور پر تحریری سرٹیفیکیٹ جو ہے پرویز مشرف کی بیماری سے متعلق جو ریکارڈ اور رپورٹ ہیں یہ تمام کی تمام جو ہیں کل تھاڑے گیارہ بجے خضورتی عدالت میں پیش کی جائیں تو یہ تو یہ وہ یہ وکیلوں سے آپ کی کوئی گفتگو ہوئی کہ اکرم شیخ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آہ ایجنسیاں دھمکی دے رہی ہیں اور آپ نے پوچھا انہوں نے کہ کون کون کی ایجنسیاں ہیں کس کس کے نام ہیں کس کس طرح کی دھمکیاں آ رہی ہیں جی اکرم شیخ نے تو یقینی طور پر بات کی ہے بعد میں لیکن اس کے علاوہ جو اور جو انور بنفور ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں تو یہ دونوں طرف جو دھمکیاں آ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ دونوں دونوں جانب کے بکلا کی یہ شکایات ہیں جو انہوں نے یہ رکھی بھی ہیں عدالت کی آگے لیکن عدالت نے اس بارے میں کوئی وہ کوئی خاص اس میں دھمکیوں کے جواب میں دھمکیاں آ رہی ہیں دھمکیوں کے مقابلے میں دھمکیاں آ رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ملکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ شامید صاحب کہ وہ جو ایک ہوتا ہے کہ اتراز برائے اتراز اور یہ اسی سنس میں میرا خیال ہے کہ ایک جانب سے جب انہوں نے کہا دھمکیوں کی شگایت آئی انہوں نے کہا جی آپ کو دھمکیاں آ رہی ہیں تو چلیے اللہ تعالی رحم کرے خاص کو دھمکیوں سے بجائے بہت شکریہ محمد کامران آپ ہمیں بتا رہے تھے آج کی صورتحال تو شامید صاحب اس کی پولٹیکل سائیڈ پہ بھی کچھ ریاکشنز ہیں اس پہ ہم بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں آپ بریک لے لیتے ہیں پہلے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ خیلدوں پہ حاضر ہوتے ہیں نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات اور بھی تھی جنرل پرویز مشرف کے اوپر مقدمے کی تو شامید صاحب آج چلیے شجاعت صاحب نے ابھی بات کی انہوں نے کہا جی کہ نمبر ون ایک تو اسے آپ غداری نہ کہیں اس میں جو دستور میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ٹریزن ہائی ٹریزن ہے یعنی دستور شکنی جو ہے وہ انتہائی غداری کے مترادف ہے اور پاکستان کو تو آپ دیکھئے پاکستان تو ڈسا گیا ہے اس آئین سازی کے عمل میں تو آئین کو توڑنا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو یہ دستور نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں اس سے تکلیف تو ہو رہی آپ آئین سے غداری کہہ لیجئے یعنی پاکستان سے غداری نہ کہیں یا پھر دستور شکنی کہہ لیجئے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا انہوں نے بھی کہا ہے توڑی شجاعت نے کہ دستور شکنی کہہ لیجئے آئین ٹکنی کہہ لیجئے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو کہنے والوں پر ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چوری صاحب تو آج کہہ رہے تھے کہ جناب اس کو مزید پھیلائیں میں بھی شامل ہوں پرویزلائی صاحب بھی شامل ہیں اور شفاق پرویزکینی صاحب بھی شامل ہیں اور وہ ہمارے خرشید شاہ صاحب بھی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے دیکھئے یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ اقتدار میں ایک دوسرے کے شریک رہے ہیں زرداری صاحب کی صدارت میں بلکہ ان کی قیادت میں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی امامت میں چودری شجاعت صاحب کی مسلم لیگ کاف بھی شامل رہی ہے اور خرشید شاہ صاحب تو بہرحال مجسم بیپنس پارٹی تو ان کو چاہیے تھا اس وقت یہ فیصلہ کر لیتے اور مقدمہ قائم کر لیتے ٹھیک ہے تو وہ جو کہتے ہیں لڑائی کے بعد جو گھونسا یاد آئے نا وہ اپنے مو پر ہی لگا لینے چاہیے بلکل آپ ان کو مشورے دینے کی ضرورت کیا ہے جب یہ نہیں مقدمہ قائم کر سکے تب خموشی اختیار کریں لیکن یہ تو اطراف بھی ہے نا یہ تو ایک بڑا بہادری کا مظاہرہ ہو رہا ہے لیکن ایسی نوبت بھی آ سکتی کہ ان پر بھی مقدمہ قائم ہو جائے یہ کوئی بہادری نہیں ہے شامل صاحب خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی پرویز مشرف صاحب تھوڑے سے مزید بھی مار ہوں گے پھر ائر ایمبولنس پہ چلے جائیں گے اور ساتھ کوئنسائیڈ کریں سعود الفیصل بھی پاکستان پہنچ چکے اب ان کو بھی تجربہ ائر ایمبولنس کا آپ کو بہتا ہے سرداری صاحب کہہ تھے جی اب سعود الفیصل صاحب آئے ہیں لیکن حکومت تو مان نہیں رہی کہ اس قدمے سے ان کا کوئی تعلق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ہائی پورفائل یہ معاملہ ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی بات ہو بھی اور کوئی اگر کوئی ملک اتنا انٹرسٹڈ تھا تو پھر تو مقدمہ چلنے ہی نہیں چاہیے تا قائم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا مقدمہ کا قائم ہونا ایسا لگتا ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب کو کوئی میسیج اس وقت کنوے نہیں ہوا یا کنوے ہوا ہے تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کیا ٹھیک تو یہ کہنا کچھ آسان نہیں ہے لیکن بھارا جوکی ہے ایک دو دن کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن شاہب صاحب اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز تو ہیں اس کیس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز کیا ہونی ہے آپ دیکھئے کہ پروید مشغل صاحب تو اب اقتدار میں نہیں ہے رخصت ہو چکے اس کے کچھ اثرات جو ہیں فوج پر مرتب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے اسلام بیگ صاحب نے تو یہ کہا ہے نا کہ امریکہ مقدمہ چلوارا ہے تاکہ مقدمہ چلے تو اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کا اقتدار ختم ہو جائے گویا فوج جو ہے گستے میں آ کر یہ کام کر ڈالے ٹھیک تو پاکستان تو ایک اس طرح کا مشاعرہ یہاں بڑپا ہے کہ ہر شخص ہر بات کہہ سکتا ہے لیکن ہماری فوج جو ہے اس کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے ہمارے افسروں کے حوالے سے اور جوانوں کے حوالے سے تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا کوئی آرمی ایکٹ میں ایسی پرویئن ہے یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ دستور کو توڑیں گے آپ وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے اس پر مقدمہ چلائیں گے اسمبلی کو توڑیں گے اور پھر ججوں کو گھر بھیجیں گے آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کس قانون کے تابعے یہ سب کام ہوئے ہیں اور جب یہ کام ہوئے ہیں اور تو کوئی جواز بھی ڈونڈا نہیں جا سکتا صرف ایک ذاتی معاملہ تھا تو کیسے فوج جو ہے اس کو تو اس پہ شرمندگی محسوس ہونی چاہیے کہ اس کے ایک لیڈر نے اس کے ایک کمانڈر نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں فوج کے نام پر ٹھیک ہے لیکن شرمندگی صاحب یہ بھی تو ایک بات کہی جاری ہے کہ جب انہیں اے ایف آئی سے ہی لے جایا گیا تو حکومت کو تو شاید پتا تھا یا نہیں پتا تھا لیکن انہیں پتا تھا تو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر انکواری کراتی یا اس پر اعلان جاری کرتی حکومت وہ نہیں ہے ڈالکہ کو بیٹھی ہوئی موں میں اگر کسی نے حکومت سے بالا ہی بالا یہ اقدام کیا ہے یا حکومت کو بے خبری میں رکھا گیا ہے لیکن ایک تو صورت یہ ہو سکتی نیچرل بھی ہے کہ ایک آدمی نے کوئی جسٹ پین محسوس کی ہو طبیعت خراب ہوئی ہو اور فوری طور پر انکو لے جایا گیا ہو ٹھیک ہے اور اگر یہ بات پہلے سے پلانٹ کی تو حکومت جو ہے دیکھیں اس ملک میں حکومت نام کی کچھ چیز موجود ہے کہ نہیں بلکل ہے اور ہماری فوج جو ہے یہ کیسے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کچھ چند سرپیڑے نوجوان جو ہیں وہ فوج کی ترجمانی تو نہیں کر سکتے ٹھیک تو حکومت کی اپنی ذمہ داری اس کو پورا کرنا چاہیے وزارت دفاع کو بتانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے اور قوم یہ تیمہ گئی ہیں کیوں شروع ہوئی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اگر وکیل سرکار جو ہیں جو استغافتے کے وکیل وہ ادانت میں کھڑے ہو کر کچھ اس طرح کی باتیں کہیں جس سے ایک تاثر ملے کہ یہ سارا ڈراما رچایا گیا ہے تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ کیے کر رہی ہے ٹھیک بات ہے تو بنیادی ذمہ داری وزارت داخلہ کی ہے وزارت دفاع کی ہے وہ قوم کو بتائیں اور اگر وہ نہیں بتا رہی اور موں میں گونگنیاں ڈال کر بیٹھی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہی گیا کہ بیماری جو ہے وہ اصلی ہے نہیں مشاہد اللہ خان صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فینڈ ہے یہ بیماری اور وہ تو وہاں بیٹ لیٹے پروپٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا مشاہد اللہ خان صاحب تو بھائی یہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ مدعی سست اور گواچست ٹھیک نہیں ان کی تو کچھ دمہ داری نہیں ہے نا ان کے پاس کوئی ایسی حیثیت ہے کہ وہ کہیں کہ میری بات مصدقہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اگر جو ان کے پاس معلومات ہیں اپنے وزیرے داخلہ کو دیں اپنے وزیرے دفاع کو دیں ان سے بیان جاری کروائیں شاہد صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے پھر بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شاہد صاحب بنگلہ دیش میں جو پہلے ہم میجر وسیم صاحب کا میسیج آیا ہے جی جی انہیں کہا کہ جنٹلمن کیڈٹ سے لے کر جرنیل بننے تک ہاں فوجی بہان فوجیوں کے پاس تو ایک ہی بہانہ ہوتا ہے مشکل وقت میں وہ ہے سک ریپورٹ یہ تو انہوں ٹریڈ سیکرٹ بہتا ہے وہی مشکل کو شائع کرتی ہے جی چند سب بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں انتخابات تو ہو گئے ہیں لیکن ہر چند کہیں کہہ نہیں ہیں جو میل اپوزیشن پارٹیز تھی انہوں نے پہلے بائی کٹ کر دیا تھا بلکم اور میں حق کتنے لوگ مارے گئے اس میں اٹھارہ افراد نہیں اٹھارہ سے زیادہ پولنگ دے پہ اٹھارہ پولنگ دے پہ اٹھارہ سے بھی زیادہ مارے گئے ہیں جی لوگ مارے گئے ہیں سینکڑوں جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو آگ لگا دی گئی ہے اور آدھی اسمبلی تو بلا مقابلہ منتخب ہو گئی تھی آدھی پہ جو مقابلہ بیس پیسد کے قریب پولنگ ہوئی ہے اور یہ اسمبلی ایسی ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی قانونی جواز ہے نہ آخلاقی جواز ہے یہ وہ جو انتخابات ہوئے تھے نی یاہیہ خان کے دور میں اس میں کئی عوامی لیگ کے لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کر کے پھر زمنی انتخابات کرائے گئے تھے وہ زمنی انتخابات میں بھی کم و بیش اتنے ووٹ پڑ گئے تھے اچھا بلکہ اس جو زیادے پڑے ہو گئے ٹھیک ان کی یار تازہ ہو گئی اچھا یعنی معلوم ہوتا ہے کہ حسینہ واجد وہاں اکمران نہیں ہے وہاں اپنا ہمارے شیخ جو ہے یہیہ خان وہ وہاں برسے اقتدار آگئے تو شام صاحب گویا سیچویشن تو وہاں ورس ہوتی کرائسیس لیک سیچویشن ہو گئی پھر بنگاکش میں یہ عوامی لیگ جو ہے اس کی آپ دیکھیں جو ہمارے یہ جمہوریت کی بڑی دعویدار رہی ہے ٹھیک شیخ موجیب الرحمان صاحب نے بڑا جمہوریت کا ڈنکہ بجایا اور وہ جب پہلے بنگلہ دیش قائم ہوا تو وہ اس کے پہلے صدر بنے ٹھیک پھر وزیر آزم بن گئے بعد میں اور انیس سو پجھتر میں انہوں نے دستور میں ترمیم کر کے دستور بن گئے ایک سال کے بعد یعنی یہ سولہ دسمبر انیس سو بہتر کو دستور نافذ ہو گیا ٹھیک اس کے بعد انہوں نے انیس سو پجھتر میں دستور میں ترمیم کی بیشمار عدلیہ کے اختیارات محدود کر دیئے فنڈامنٹل رائٹس کو محدود کر دیئے اور جو جماعت سازی ہے اس کا حق سلب کر لیا اچھا اور ون پارٹی سٹیٹ قائم کر دی ٹھیک ایک نئی جماعت بنائی ایک مزدور کسان پارٹی تھی کرچک سرامک پارٹی جی جی اس کے ساتھ ملکے عوامی لیگ نے ایک نئی جماعت بنائی کرچک سرامک عوامی لیگ ٹھیک بنگلہ دیش کرچک سرامک عوامی لیگ بکسال کہتے ہیں اس کو اچھا تو بکسال جو تھی اس کے تحت ون پارٹی سٹیٹ قائم ہو گئی اور مطلق الاناند صدر ہو گئے جناب شیخ مجیب الرحمان ٹھیک یہ انیس سو پجھتر میں یہ واردات انہوں نے کی ہے اور اسی پر بغاوت ہوئی ہے اور فوج نے پندرہ اگست کو ان کو تحتک کر دیئے فوجی آہ نوجوانوں نے تو ان کا پورا پورا گھرانہ جو تھا وہ ہلک ہو گیا اور دو بیٹیاں بچ گئیں جو بیرون ملک تھی ان میں ایک حسینہ واجب اور وہی دوبارہ اور اس کے بعد پھر ٹیک آور پھر ٹیک آور پھر یہ دستور جو ہے اس میں ترامیم ہوتی گئی اس کا ڈیموکریٹک کریکٹر بحال کیا گیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کی گئی کیونکہ ان کے جو دستور کی حصول ہیں وہ ہیں نیچنللزم ڈیموکریسی اور سیکلللزم ٹھیک اب جو سیکلللزم اور سوچللزم کی بھی ایک تشریقی بات میں آہ ہمارے ذیاء اور رحمان صاحب نے اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا ٹیک لیکن اس میں پھر ترامیم ہوئی اور اب تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا ہے کہ یہ جو سیکلللزم کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بیسک سٹرکٹر ہے کانسٹیٹوشن کا جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاں اسلام جو ہے اسلامک ویلیوز بیسک سٹرکٹر میں آتی ہیں وہ کہتے ہیں سیکللر ویلیوز ہمارے ہاں بیسک سٹرکٹر میں آتی تو یہ مختلف ترامیم سے گزرتا ہوا آخر یہ ایک اس نتیجے پہ پہنچے یہ جماعتیں بنگلہ دیش کی نیشنل پارٹی خالدہ زیاؤر رحمان جو ہیں وہ زیاؤر رحمان کو بانی سمجھتی ہے ملکہ اچھا کیونکہ انہوں نے بغاوت کر کے فوج سے اعلان کیا تھا بنگلہ دیش کی آزادی کا ٹھیک شیخ مجیب الرحمان تو جب تک گرفتار ہوئے آزادی کا اعلان نہیں کیا تھا اگرچہ ان کے فالور سے انہی کو آہ بنگا بندو کہتے ہیں اور انہی کو سمجھتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ملک ہے اس میں چین نہیں ہے شیخ مجیب الرحمان نے انیس سو بہتر میں عام معافی دے دی تھی ٹھیک تمام وہ لوگ جن پر الزام تھا کہ وہ پاکستانی پہنچ کے ساتھ رہے ہیں ملوث رہے ہیں کاروائی میں جے ان کو عام معافی دے دی گئی اب حسینہ واجد میں سارے مقدمے پرانے شروع کی ہیں اور وہ جو دستور میں ترمیم تھی کہ الیکشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار کیر ٹیکر گورنمنٹ کرائے گی اس کو ختم کر دی ہے خیئر اب اس پہ سارا انگام آئے جو خالدہ زیاور رحمان کی پارٹی ہے اور ان کے جو حامی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہی کیر ٹیکر گورنمنٹ بننی چاہیے غیر جانبدار انہوں نے نہیں مانا اب الیکشن ہو گئے ہیں اور اور بالکل ایک رسمی کاروائی ہوئی ہے تو شامی صاحب وہاں کی فوج کے لیے بھی انویٹیشن نہیں ہے کہ آ جائے نہیں فوج کے لیے فوج پتہ نہیں کس مشکل میں آئے گی کس نہیں آئے گی آہ لیکن اور ہو سکتا ہے بلاخر بالکل کچھ آنا پڑے یا یہی اپنا آہ کچھ پیچھے ہٹ جائے مگر آپ دیکھئے کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ لوگوں کو فانسیوں پر لٹکایا جا رہا ہے ان کی سزادی جا رہی ہے یورپی یونین میں ان کو جہ اس کے یہ بات اٹھ رہی ہے کہ یہ فانسیہ جو دی جا رہی اس پر احتجاج کیا جائے امریکہ نے یورپ نے کسی نے انگلینڈ نے اپنے مبسر نہیں بھیجے بلکل جائزہ لینے کے لیے انتخابات کا اور انتخابات کو بین الاقوامی طور پر تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا تو اب یہ ایک بڑی نازک صورتحال پیدا کرتی ہے بنگلہ دیش جس طرح بھی قائم ہوا ہم پاکستانی جو ہیں ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ خاک و خون میں لوٹے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو ایک مضبوط ملک کے طور پر قائم ہونا چاہیے ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں جی ہم ماضی کے قسطوں کے نہیں جاتے ہم کو اس کی تباہی یا بربادی جو ہے اس کی آرزو نہیں کرتے لیکن جو حسینہ واجد نے راستہ اختیار کیا ہے وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اور تمام لوگ جو ہیں سوچنے سمجھنے والے جو بنگلہ دیش کے اندر ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو باہر ہیں وہ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اس خطے پر رحم کریں اور آپ دیکھ لیجئے کہ آزادی حاصل کر کے یعنی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش کی سیاست جو ہے اس میں کیا کیا رنگ دکھائے گئے ہیں اور کیا کیا جناب ستم ڈھائے گئے ہیں ہماری سیاست کا ایک رنگ ہے صوبے اور الطاف حسین صاحب نے ایک دن کہا کہ جناب صوبہ بنا دیں بل وسائل تقسیم کر لیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں وانی اٹو بنا دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کو غصہ اس بات بات رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی لندن میں ان پر جو مقدمے ہیں وہ معاملات ہیں ان کی تفتیش میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے اس لیے وہ کچھ جڑا چکرا گئے ہیں لیکن دیکھئے بات یہ نہیں بات یہ بنیادی ہے کہ یہ حکومتیں جو ہماری قائم ہو چکی ہیں نا یہ یہ نچلی سطح تک اقتدار منتقل کرنے کو تیار نہیں ہے اور لوکل باڈیز کو اختیارہ دینے پر تیار نہیں ہے اب بتائیے کہ اگر آپ ایک عامرانہ طریقے سے چار پانچ سو افراد کٹھے ہو کے اور کیپٹل پہ بیٹھ جائیں اور اپنا حکم چلانے لگے ہر جگہ تو پھر یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا الطاف حسین جو بات کہہ رہے ہیں اس کی تہمیں اترے تو بات غلط نہیں ہے آپ مقامی سطح پر لوگوں کو اختیارات منتقل کریں تاکہ لوگ ہر سطح پر اپنے اپنے تقدیر کو خود اپنے ہاتھوں میں لے سکے اپنی گلی کا نظام سڑک کا نظام صحت کا نظام تعلیم کا نظام خود چلا سکے دنیا بر میں ایسا ہو رہا ہے انگیج ہو جائے ریاست کے انگیج ہو جائے ہوتا ہے ایسا ٹھیک انڈیا تک میں دیکھ لیں مگر پاکستان میں یہ تماشاں لگا دیا گیا ہے اب جب آپ ان کی بات سنتے نہیں ہیں اور صرف اپنی میجورٹی کے بل پر جمہوریت اکثریت کی حکومت کا نام نہیں ہے یہ جمہوریت اس کے کوئی بالتر چیز ہے آپ پھر وہ کہتے ہیں بھی پھر صوبہی بنا دو الگ سے اب اس میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے بھئی ہے ہماری ماں ہے سندھرتی جو ہے آپ یہ سندھرتی ماں بلکل یقین ہونی چاہیے لیکن جب پنجاب کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں سرائی کی صوبہ بنا دو اس میں یہ صوبہ بنا دے وہی لوگ تو دیکھئے ان کو یہ صوبہ بنانا وہ اتنی بری بات بھی نہیں ہے دنیا میں بنتے انڈیا میں کتنے صوبے بن چکے تو صوبے بن سکتے ہیں لیکن آپس میں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے اور یہ جو دھما چوکڑی مٹائی جاتی ہے نا کچھ تو خون پتہ نہیں پاکستان میں کیا کس کی بددعا لگ گئی ہمیں یعنی ہر معاملے میں اس قسم ریگر یہ بھوت ناچ رہے ہوتے ہیں وہ بھوت ناچتے ہیں اور ترہ ترہ کی خرافات پکتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں لوگوں کو قتل کرتے ہیں ہڑتالے کرتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں اور یہ بیٹھ کر بات نہیں کرتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے پر کچھ توجہ نہیں دیتا تو صوبے بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں دیوار سے تو نہ لگایا جائے نا ٹھیک ہے یہ اب یہ جو ہردہ حسین بات کہہ رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا قانون ہے اور کون سا آئین ہے جو آپ کو کہتا ہو کہ آپ صرف قادر مطلق بن کے اور سارے کام چلائیں نہیں تو گویا یہ سمجھا جائے کہ جو صوبہ بنانا ہے فی نفسی انہیں مطلوب نہیں ہے میں نے نہیں خیال ان کو مطلوب ہے بات یہ کہ آپ ان کو اقتدار میچے تک منتقل کریں لوگوں کو ٹھیک جہاں جہاں جو جو کمیونٹی بس رہی ہے جی وہ وہ اپنے اختیارات استعمال کریں پاک پنجاب میں دیکھ لیجئے خیبر پی کے میں ایک سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے انہوں نے کا بائیومیٹرک سسٹم بھی انہوں نے آزمایا ہے ٹھیک کہ کسی طریقے سے ایک منصفہ نہ انتخابات سے ادارے قائد کریں ہم باقی ہر جگہ یہ بلوچستان نے انتخابات کرا لیے باقی تو پنجاب اور صدر میں تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ لوگ کرنا کہ چاہتے ہیں شم صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہی نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شم صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا تھا وہ پی ٹی آئی والے کچھ کے پی کے میں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے سندھ میں بھی کر رہے ہیں آج عمر کوٹ میں بہت بڑا جلسہ کیا رہا ہے بہت بڑا جلسہ اچھی بات ہے دیکھئے پاکستان جو ہے تمام سیاسی لیڈروں کو ہر جگہ پہنچنا چاہیے لوگوں سے ملنا چاہیے ان کے جذبات کی ترجمان نہیں کرنی چاہیے جلسے کرنے چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے تم بلک جو ہے ڈیموکرٹک پروسس مضبوط ہوتا ہے یعنی گویا اب عمران خان کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ سندھ میں بھی نظر آئے گا اچھی بات ہے کوشش کرنی چاہیے ان کو عمران خان کی شخصیت جو ہے اس سندھ میں بھی سندھ کے لیے اجنبی تو نہیں ہے نا جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں آئے عمران خان موجود ہے اور اس کے سیاست کھیل کے اب بتائیں وہ تو کہتے ہیں ہم ایک آئیڈیل صبح بنا دیں گے خیبر پیچے کو تو برست بناتے چلے جائیں تو لوگ خود بخود ان سے متاثر ہوتا چلے جائیں شامد صاحب آج جو اپنے شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے بڑا تلیچہ ٹویٹر کیا اس جلسے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بلاول ٹویٹر زرداری نے ہمارے اس جلسے کو پر کوئی ٹویٹر نہیں کیا اس کا بابدہ میں بلاول صاحب نے اس کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کی شاہ محمود قریشی صاحب کو تو اس پر غور کرنا چاہیے جس بات جو وہ شکر نہیں کرے بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے کمال تو کیا ہے دیکھئے وہ ایک ایشوز پر اپنی رائے دیتے ہیں اور اس پر بیعت شروع ہو جاتی یہ سوشل میڈیا کا اس طرح کا استعمال اس کا استعمال مثل عمران خان صاحب نے بہت کیا پی ٹی آئی نے لیکن جس طرح وہ کر رہے ہیں نا بلاول اور وقاضر القلامی کے ساتھ یعنی ایک کسی بھی ایشو پر آپ ان کی رائے سے اتفاق کریں کہ اختلاف کریں بلکہ بلکہ رائے ان کی برحال ایک بلکل برجستہ ایک سامنے آتی ہے اور اس پر بیعت کیوں روی جاتی ہے شام صاحب آج قاضی حسین عمد صاحب کی برسی ہوئی ہے ہاں قاضی حسین عمد صاحب کو ہم سے رخصت ہوئے ایک سال ہو گئے بلکہ وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے تیسرے امیر مولانا مہدودی کے بعد اور مہین تفایل مہد کے بعد انہوں نے عمارت کا مرصب اور ایک طریل عرصت تک جماعت اسلامی کے امیر رہے اور اس کے بعد پھر خرابی صحت کی بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے آپ نہ چنے بہرحال جس وقت میں دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت سے سابق امیر کی زندگی گزار رہے تھے وہ جماعت اسلامی سے باہر بھی ان کا بڑا احترام تھا اور انہوں نے ایک امیر کے طور پر جماعت اسلامی کو مجھے مذہبی جماعتیں ہیں مذہبی حلقے ہیں نا ان کے ساتھ جوڑا ٹھیک ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے مخالف جو ہیں وہ اسے ایک فرقہ کہتے تھے اچھا ایک مسلک ٹھیک قاضی صاحب نے ایک اس کو ایک جماعت کے طور پر ڈیولپ کیا اور تمام مذہبی حلقے جو ان کے مخالف سمجھے جاتے تھے جماعت کے ایک زمانے میں ان سے تعلقات بنائے ان کے ان کے درمیان میں ایک محبت کے رشتے قائم ہوئے اور امیلی جگجہٹک کانسل بنائی پھر ایم ایم اے بنائی اور ایم ایم اے نے جو کامیابی حاصل کی اپنے دیکھا خیبر پی کے جو ہے اب اس میں حکومت قائم ہوئی اپوزیشن کا رول ادا کیا نیشنل اسمبلی میں ملانا فضل الرحمن ان دونوں نے مل کر تو قاضی صاحب جو ہے ایک بڑے ملنسار شگفتہ اور اتنے مطلب قادر کلام تھے علامہ اقبال کا کلام تو ان کو پورا حرص تھا اور عربی پر فارسی پر ان کی نظر تھی اور اردو تو خیر ان کے گھر کی زبان تھی اور پشتوں بھی ان کے گھر کی زبان تھی لیکن شامل صاحب وہ کہتے ہیں وہ جو وسط اور فلیکسیبیلیٹی ان میں تھی وہ اب جماعت میں نظر نہیں آتی نہیں آپ دیکھیں وسط منور حسن صاحب کے مطقہ تاثر شخصیت کا ذرا ایک سختی قصہ ہے لیکن قاضی ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم تو قاضی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو قاضی صاحب جو تھے انہوں نے اپنے دوست بنائے بہت اور جماعت کے باہر بھی ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ہر جماعت ان کو اپنا سمجھ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی کی بہت زیادہ ایک جدائی ہو چکی تھی فاصلہ ہو چکا تھا وہ بھی انہوں نے کم کیا اور بڑی انہوں نے ایک جماعت کے اندر بھی ان کو بڑی ایک ریزیسٹنس کا سامنا رہا بہت سے معاملات میں لیکن انہوں نے ایک فضا ہمبار کی نوجوانوں کو اپنے قریب لائے وہ نتیجے اتنے جس طرح کی جوش و جذبہ ان کے اندر تھا اور جو کچھ وہ کر کے دکھانا چاہتے تھے وہ تو شاید ممکن نہیں ہوا کیونکہ وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ میاں توفیل عمد جماعت اسلامی کو وہ کیا کہتے ہیں روڈ رولر کہتے تھے نہیں تو روڈ رولر پہ جب بیٹھ کر تو آپ فڈاٹے تو نہیں بھر سکتے نا موٹر ویپر یہ معاملہ ہے لیکن بہرحال خاضی صاحب ہماری تاریخ کے اور سیاسی تاریخ کے ایک خوشگوار کردار کے طور پر ایک اچھے کردار اچھے روچن کہنے کے طور پر زندہ ہیں اور ہمارے دلوں میں بھی ہیں اور ہمارے عرض گرد بھی محسوس ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقبر آمین شامی صاحب محمد فون آج اگرچہ وقت کم ہے لیکن محمد زبیر صلحری صاحب ہمارے صد لاہور سے فون پہ فون لائن پہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب فرمائیے کیا آل ہیں حبیث صاحب آل تو اچھے آپ فرمائیے جی اللہ کا شکر ہے شامی صاحب میں مادل مادل ٹون اکسٹینشن سے زبیر صلحری بول رہا ہوں جناب آپ جو فرمانا چاہتے ہیں وہ فرمائیے مجھے یہ کہنا تھا سر مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہمارے سیاستان ہیں ان میں صرف مادل ٹون ایک اچھائی کے سب برائی ہیں اچھائی یہ ہے کہ یہ منتخب ہوگی جاتے ہیں اور جو ڈکٹیٹر ہیں ان میں سب اچھائی ہیں صرف ایک برائی ہیں یہ تو آپ کا تجزیہ ہے نا کہ ڈکٹیٹروں میں سب آپ کو اچھائی ہیں نظر آ رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ ذرا آپ نے نظر آسانی کر لیں دونوں ہی برائیوں اور اچھائیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں ہر انسان ایسا ہوتا ہے برحال جو ہمارے فوجی حکمران ہیں انہوں نے بھی کونٹریبیٹ کیا ہے ملک میں یہ بات تو انکار نہیں کی جا سکتی لیکن نقصان بھی بہت پہنچا ہے شفیق قریشی صاحب ہے ملتان سے السلام علیکم قریش صاحب شامی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاں جی حکم کریں چند دن پہلے شیخ رشید صاحب کا بھی جان تھا اور آج چودری شجاہ صاحب نے کی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا غداری کا الفاظ استعمال دستور نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں دستور کو توڑنا اسے ثبوتاج کرنا اس کو موطل کرنا یہ ساری چیز جو ہے یہ غداری کے زمرے میں آتی ہیں یہ دستور میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور دستور جو ہے نا جب اس کو آپ چھیڑتے ہیں ملکی بنیاد کو چھیڑتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو دستور شکنی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شاید لوگوں کو اس میں وہ لطف نہیں آئے گا تو چودری شجاہ صاحب تو آپ کہتے ہیں مجھے جناب مقدمہ میرے اوپر چلو میرے خواہ پروید مشرد صاحب کا معاملہ نبٹ جائے تو چودری صاحب کی اس پیشکرش سے فائدہ اٹھا لینا چاہئے محمد بلال صاحب ہے بہاول نگر شمال صاحب جی سلام علیکم آپ کی دعا ہے جناب فرمائیے پروید مشرد صاحب معاشرہ جب اتزار میں دو سے بڑے مکتے لائے رہے تھے اب وہ مکتے ان کے موں پہ نہیں لگ رہے چلیے اللہ اللہ وہ اپنے اپنے آزمائش میں ہیں تو جب کوئی آزمائش میں ہو تو پھر اس کو کیا کہنا ہے ایک ایس 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 جو آپ کے فون پہ آیا تھا وہ تھا محمد افضل بیلا صاحب کا جو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی بات مکمل نہیں ہونے دیتا بریک لے لیتا ہوں شاہب صاحب یہ وضاحت کر دیں کہ بریک لینا مجبوری ہوتی ہے صرف میری نہیں یہ وقفہ جو ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فل سٹاپ کہاں لگانا ہے آپ قومی کے دیگہ فل سٹاپ لگا رہا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ہمیں دیجئے اجازت کن پھر آپ خدموں پہ حاضر ہوں گے اللہ نکھے باہ